خواتین عزرات آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے جنوبی پنجاب کے زلہ جھنگ میں جھنگ کا شمار بھی پنجاب کے بلکہ پاکستان کے قدیم ترین ازلا میں ہوتا ہے اس کی حیثیت تاریخی بھی ہے اور سیاسی بھی یہ بھی ساندلبار کا علاقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انتائی ہرہ بھرہ اور سرسبز ہے یہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے ہیڈ تریمو سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر دو دریاؤں یعنی جہلم اور چناب آپس میں ملتے ہیں جھنگ شہر کا اوریجن ٹریس کرنے کے لیے آپ کو تاریخ کا ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے انیس سو چوہتر میں منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے شائع کی تھی اس میں یہ درج ہے کہ جھنگ شہر اس وقت سے آباد ہے جب یہاں چندرگفت موریا کی حکومت تھی یعنی سکندر یونانی جن دنوں اس علاقے میں آیا تھا یہاں جھنگ شہر موجود تھا اور یہ کوئی تین سو چھبیس ستائیس اٹھائیس سال قبل مسیح کی بات ہے اور اسی طرح کی ایک اور ایویڈنس موجود ہے کہ شور کوٹ جو ایک تحصیل ہے ظلہ جھنگ کی یہاں آثار قدیمہ ملے تو ان آرکائیوز میں سے ایسے سکھیں برامد ہوئیں جن کے ایک طرف مہاتمہ بدھ اور دوسری طرف اشوک کی شبیہیں موجود ہیں یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر یہ جھنگ سے برامد ہوئے ہیں جھنگ کے علاقے سے تو اس کا مطلب ہے جھنگ شہر اشوک سے پہلے آباد تھا چندر گفت موریا چونکہ اس کا دادا تھا اس لیے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے ٹورسٹ انٹرسٹ کی جو جگہیں ہیں ان میں ہیر کا مزار ہے ہیر رانجہ جو فوکلور ہے اس کا مین کیریکٹر ہیر اس کا مزار وہاں پر ہے اور علاقے کے لوگ بڑی تقریم کا اظہار کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سٹیڈیم کا نام مائی ہیر سٹیڈیم رکھا ہے یہ ظلہ مشاہیر کے حوالے سے بھی بڑا رچ ہے سلطان باہو کی سرزمین ہے ٹورڈو سلطان کی سرزمین ہے اور سات سلاتین ہو گزریں جن میں سے مشہور ترین یہ دو ہیں یہاں اگر آپ علم و فضل کے حوالے سے دیکھیں تو بہت کا دعاور شخصیات پیدا ہوئیں اردو کے ایک بہت بڑے شاعر مجید امجد کا تعلق اس ظلے سے ہے ان کی جنم بھومی یہ ڈسٹک ہے لیکن انہوں نے بہت سا وقت ساہیوال گزارا ہم پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکے ہیں مجید امجد کیا خوب کہتے ہیں مہکتے میٹھے مستانے زمانے واہ 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 اور اس کے آگے آگے نکل گیا دماغ سے تو والے اصل شاعری اس سے آگے ہے تو آپ یہاں کیا آدمانے لگانے آئے ہیں ہم بتائیں کہ آپ بھی کریں میرا فیورٹ ہے مہکتے میٹھے مستانے زمانے کب آئیں گے وہ من مانے زمانے اور تیری سانسوں کی سوغاتیں بہاریں تیری نظروں کے نظرانے زمانے واہ 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 اس کے علاوہ مشہور کولم نگار اور صحافی جناب نظیر ناجی کا تعلق بھی اسی ڈسٹک سے ہے اور ایک بہت قدعور شخصیت سائنس کے حوالے سے ہمارے نوبیل لاریٹ ڈاکٹر عبد السلام کا تعلق بھی اسی ڈسٹک سے ہے پھر رام ریاض کا تعلق اسی ظلے سے ہے سیاسی اعتبار سے یہ ڈسٹرک بڑا ولٹائل ڈسٹرک رہا ہے بڑی حل چل رہی ہے سیاسی طور پر یہاں یہاں خاص طور پر ایک بہت مشہور رائیولری ہے مخدوم فیصل صالح حیات اور بیگم آبدہ حسین کی یہ دونوں سیاسی مخالفین ہیں اور تقریباً ہر الیکشن میں ان کا آپ اس میں ٹاکرا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سائمہ اختر بھروانہ ان کی وجہ شہرت یہی ہے کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہو کے آتی رہی ہیں پہلے بھی اور اس مرتبہ بھی وہ ایم این اے ہیں اور یہ اختر بھروانہ ان کی صاحب زادی ہیں پھر شیخ وقاس اکرم ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے علیم ڈار جو ہمارے امپائر ہیں ان کا تعلق بھی جنگ سے ہے صافی امی محمود شام صاحب اس کے علاوہ معروف سکارلر ڈاکٹر لامہ تحر القادری صاحب کا تعلق بھی جنگ سے ہے شیر افضل جعفری سید زمیر جعفری جعفر طاہر ان کا تعلق بھی جنگ کے سرزمین سے ہے ڈاکٹر شہر یار جو ہارٹ کی سپیشلسٹ ہے ہمارے ان کا تعلق بھی جنگ کے علاقے وریام والا سے ہے اچھا جی یہاں کی کوئی خاص ڈشز کوئی سوغاتیں کو مشہور ہو ایٹری میں کوئی چیز آپ بتائیے دودھ جلیبی جو ہے وہ جنگ میں تھنڈی دودھ جلیبی وہاں پہ بہت پاپلر ہے کوئی یہاں کی کوئی مسنوات کیا کیا ہے لنگیاں وہاں پہ تھیاں لنگیاں وہاں کی لنگیاں سونے کا آر کا کام وہ بھی سونے کی تاروں سے ہوا کرتا تھا اور دو دو لاکھ روپے کی ایک ایک لنگی ہے دو لاکھ دی لنگی رو لاکھ سال ہیں دی لنگی ایک بندے نہیں ہوتے نا یاد کی لنگی دی قربان نہیں دیتی ساروں کو لنگیاں پاندھا تھے نہیں چوراں دے ٹار تو دھر اسے پیسہ وہ سر ہی لڑ دے کانپڑی تو بسطول لکھے اندرے لنگی میں بھوڑ کے بعد اخبار بن کے کار جا رہا ہوں دو لاکھ دی لنگی لے گے نال گانمین رکھے ہوں دے تو بیدہ لنگی آگے سے مڈرن گنا تولہ لنگی پوری ہے ساروں جی تلائی بڑی مہنگی ہے وہ کیسے جولر تو ہندہ تو بیدہ ڈار دا اتھنی پہندہ پہلے تینے لونگیاں چندر ہویا ہے ہمارے ایک ٹی وی آرٹسٹ جیون سلطان کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مشہور بن الاقوامی شورت کے حامل سنگر منصور ملنگی آئے آئے بازار و کینڈی تاروے بازار و کینڈی تاروے اور ساٹا سامنی گلی دے وچ گھر وے اور ایک بھل موتی دمار کے جگہ جس کی علاوہ طالب حسین درد اور اللہ دیتہ لونے والا ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہے جس کا بیٹا قدیم بہت پیار دا سکھاواتن ڈھنگ سجنہ میڈا شہر چنیوٹ زلہ جنگ سجنہ اب ویسے چینج ہو گیا یہ چنیوٹ الگ زلہ بن گیا یہ نا نو کی پتا ہے سر ساری زندگی دے منگنج لگا تھی ایک اور سٹیج آرٹسٹ ناصر چنیوٹی کا تعلق بھی جھنگ سے تھا جو کہ اب چنیوٹ زلہ الہدہ زلہ بن گیا اور اس وجہ سے وہ ادھر چرشفت ہو گئے ناصر چنیوٹی ہے جو تھا کھلی کے چہری ارگم ہوئے جہاں تک فوری مسائل کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ بزاتے خود ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے کہ آج جو جھنگ ہمیں نظر آتا ہے منون اسی طرح کا یہ شہر انیس سو سنتالس میں موجود تھا اس میں ایک انچ کی بھی کوئی میجر ڈیولپنٹ جیسے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی اور شاید یہ بھی پاکستان کے پسماندہ ترین ازلا میں سے ایک ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے جب اس کے مشاہیر دیکھتے ہیں ان میں بڑے بڑے وزراء روساء اور عمراء کے نام آتے ہیں لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے سال اور اتنے موسم بدل گئے مگر اس علاقے کی قسمت نہیں بدلی خواتین وزرات we'll take a break stay with us